اگر آپ ایک یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں اور آپ ایک یوٹیوبر بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ ہی کے لئے ہیں السلام علیکم میں ہوں بلال امید والا اور آج کے جو ویڈیو ہے آج ہم اسی پر ڈسکس کریں گے کہ آپ کو یوٹیوب سکس فول یوٹیوب چینل کس طرح سے بنانا چاہیے دو باتیں میں آپ پر ڈسکس کروں گا اور بہت ساری اپنے سٹوری سنی بھی ہوں گے اس حوالے سے کسی نے یوٹیوب چینل بنایا ہے یہ آپ نے سوچے یہ آپ نے سے پہلے ایک یوٹیوب چینل بنائے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی سکسس نہیں ہے کیا وجہ ہے آپ اس پر کام نہیں کر پا رہے پس اوقت آپ کام بھی کرتے ہیں لیکن کوئی سکسس اس میں نظر نہیں آتی تو آج میں اسی حوالے سے بات کروں گا ٹوپک میرا یہی ہے کہ آپ اگر پروپر ایک ڈائریکشن پر چلتے ہیں ایک پروپر کام کرتے ہیں اس کام میں جو ہڈلز آپ کے سامنے آتا ہے کس طرح سے آپ بائی پاس کرتے ہیں کس طرح سے کراس کرتے ہیں دین آپ ایک سکسس فول یوٹیوبر کیسے بن سکتے ہیں اور ان میں کیا کیا مشکلات پرش آتے ہیں کیا کیا آسانیاں ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم اس سارے جرنی کو پروپر طریقے سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اسی بارے میں آن ڈسکس کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اسی طرح ہے کہ کورس آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں ایڈوکیشن بیسٹ ہوتے ہیں اس سے پہلا میں نے دراز پر کافی بڑی سیریز بنائی اور لاس ٹائم آپ کی جو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ساری دراز پر ہیں کچھ کوئی کینٹریپ سے لے کے آتا رہتا ہوں ویب ڈیزائننگ میں اولیڈی اس پہ ورڈ پیس پہ کروا چکا ہوں اور پھر دو تین کورسز ہیں تو میرا اس کورس میں یہ رہا ہے کہ یوٹیوب کم کور کریں گے اس کی بہت ڈیمانڈ آ رہی تھی میرے پاس کہ آپ یوٹیوب میں جو بھی بتا سکتے ہیں بتائیں میرا یہ والا چینل ہے یہ میں نے ایک سائیڈ پرپس کے رکھا میں توڑا فوکس پہ نہیں کرتا میرا اور کام ہوتے ہیں تو اس میں میں کام کرتا ہوں چلتے ہیں ٹاپک میں طرف دیکھیں اگر آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈی diez Under Huntتہ بنانے سی Metal winning کریں دیکھیں دو وجہات ہیں ہوتی ہیں یوٹیوب چینل بنانے ін کے لئے ایک بات یاد رہے گا دو میں وجہ ہو سکتی ہیں اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ میں دو وجہو کی ذکر کروں گا ایک آپ اس کے کوئی branding کرنا چاہ رہے ہیں آپر چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا content release کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا کوئی brand ہے آپ کو بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ کو انویٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے طرح پر سیکنڈ نمبر پر ہوتا ہے آپ کے ارننگ کرنا یہ دو میتھڈز ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا یہ جو نئی یوٹیوبرز آتے ہیں وہ دونوں چیزوں کے لیے آتے ہیں اور مین فوکس ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ارننگ ہونی چاہیے اگر ارننگ کبھی نہیں ہو پاتی تو وہ بڑے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پیچھ اڈ جاتے ہیں ان دونوں چیزوں کو فوکس میں رکھ کے میں سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے اگر آپ یوٹیوب میں بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ ہی یوٹیوب میں کیوں بنانا چاہتے ہیں why کا ریزن آپ کے سامنے جتنا بڑا ہوگا یاد رکھے گا کہ آپ کی جو ورکنگ ہوگی آپ کی جو محنت کرنے کا سٹائل ہوگا جو ہارڈ ورکنگ یا سمارٹ ورکنگ ہوگی وہ اتنی اچھی ہوگی تو یوٹیوب چینل آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب چینل آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ ہی بتائیں گے اپنے آپ سے پہلے آپ ہی کمیٹمنٹ کریں گے آپ ہی کام کیوں کرنے چاہتے ہیں آپ بتائیں گے کہ مجھے یہ ریزن ہیں جس کے وجہ سے میں بنانا چاہتا ہوں سیکنڈ یہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں آپ کس ٹاپک بنائیں گے یاد رکھیں کہ ہر شخص سے الگ انٹرسٹ ہوتا ہے الگ نیچے سے ہوتی ہیں تو ضروری نہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ فود پہ سکسفل یوٹیوبر ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی آپ بھی فود پہ بنائیں یاد فود ریا transfers سے بنائیں لیکن آپ کوئی آئیڈیا نہیں ہے کوئی اسکلٹ نہیں ہیں اس حوالے سے آپ کبھی بھی سکسفل نہیں ہو پائیں گے ہمیشہ ہر شخص کے سکسفل جو ریزن ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اندر ہی ہوتا ہے اپنا ٹاپک ہی ہوتا ہے کہ وہ کس ٹاپک میں اس کا انٹرسٹ ہے اور وہ کس ٹاپک میں پروپر طریقے سے کام کر سکتا ہے ضروری ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ لازم ہے آپ کے لیے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کام کو ایک ایکسٹریم لیول تک نہیں لے کے جا سکتے سب سے پہلے آپ نے کیوں بنانا یہ چینل میں اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ اپنا میں ایکسپیڈنس کروں ایک میسج جو ہے جو میری اپنی ایکسپرٹیز ہے اس کو میں سب کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں سیکنڈ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ارننگ کر سکتا ہوں یہ ایک ریزن ہو گیا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کس ٹاپک بنائیں گے دیکھیں ہر شاہد کے اپنا لیلہ ٹاپکس ہوتے ہیں آپ کا ٹاپک ارننگ بھی ہو سکتا ہے آپ کا ٹاپک آن لائن ایجوگیشن بھی ہو سکتا ہے ریسی بھی تھاؤزن آف ٹاوزن ٹاپکس موجود ہیں وہ آپ کے انٹرنس کے بیس پہ آپ بنائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کچھ ٹاپکس ہمجھ میں نہیں آرہا آپ بلکل کنفیوز ہو رہے ہیں میں انشاءاللہ کمینگ ویڈیوز میں یہ بھی سیریز لے کے آنگا یہ بھی ویڈیو لے کے آنگا کہ آپ کن ٹاپک پہ یوٹیو چنلل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو لانچ کیتے جس میں نے بتایا تھا آپ نے کن ٹاپکس ویڈیوز بنانی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کس طرح سے بنائیں گے کیسے بنائیں گے تین چیزیں آتی ہیں آپ کیوں بنائیں گے آپ کس ٹاپک بنائیں گے آپ کس طرح سے اور کیسے بنائیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ کون سوفیر یوز کریں گے آپ ان کے سکلز آتی ہیں نہیں آتی ہیں آپ آؤٹسوس کریں گے آپ سارا کام خود سے کریں گے اگر آپ خود سے کریں گے تو آپ کس طرح سے کون سا سٹیپ پہلے لیں گے بعد میں لیں گے کس طرح سے شوٹنگ ہوگی کس طرح سے آپ ریکارڈنگ ہوگی دین اس کے ایڈیٹنگ میں کیا ہوگا یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھنے ہیں یہ ساری چیزیں میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں لے کے آنگا میں ایک وڈ ایک سٹیپ آپ کو سکھاؤں گا کہ اگر آپ یہ جرنی سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو جو کنفیوجنز آ رہے ہیں جو مشکلیں آ رہی ہیں اس کو آپ کس طرح سے خود سے سالو کر سکتے ہیں اپنے سلویشنز کو لے کے آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سٹیپ فالو کرنے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے پاس ریٹین میں ہونی چاہیے تو اچھی بات ہے اگر آپ کا ریٹین میں نہیں ہے لیکن پھر آپ بہت منٹلی طور پر منٹلی طور پر کلیر ہون چیزوں کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے آپ اگر ٹوپک سیٹ کر لیتے ہیں آپ ہی چاہتے ہیں آپ نے اس کے لئے کام کرنا ہے اس کے بعد آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں کہ آپ نے ویڈیوز بنانی ہے یاد رکھیں کہ کچھ بھی سکسسفول ہونے کے لئے آپ کے پاس کوئی نکوئی منٹل ہونا ضروری ہے یہی ایک اچھے سٹیپ ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک اچھا منٹل ہائر کر لیتے ہیں یا اچھے منٹل کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کسی سے ٹریننگ لیتے ہیں تو یہ آپ کے سٹیپس کو آپ کے جرنی کو بہت فاسٹ کر سکتا ہے تو یہ سکلز آپ سیکھ سکتے ہیں یا آپ کسی کو ہائر کر سکتے ہیں میں ابھی اس پرپس پر بات کر رہا ہوں کہ ہم بہت منیمم بجٹ کے ساتھ ہم اس جرنیوں کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ نے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ویڈیوز کو آپ نے سٹارٹ کیا آپ نے ویڈیوز بنانی ہے یاد رکھیں یوٹیوب آپ سے دو سے تین چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے سب سے پرسٹ آف آل آپ نے جو ہے کونسٹینسی کے ساتھ کرنا ہے آپ نے کالیٹی کانٹینٹ دینا ہے اور دین آپ جو کانٹینٹ پروائیٹ کر رہے ہیں اور کس طرح کس وقت آپ ویڈیو لانچ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں یوٹیوب کا جو الگارتھ میں وہ اس چیز کو watch کر رہا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر جو آپ کی ویورز ہوتے ہیں آپ کی سبسکرائبرز ہوتے ہیں آپ کی فینز ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیوز کی کالیٹی کسا سے مینٹین ہو رہی جائر سی بات ہیں آپ کی ویڈیو کالیٹی فرسٹ ٹائم بیٹر نہیں ہوگی اور سیکنڈ ٹائم بیٹر نہیں ہوگی تو آنے والا جو فرسٹ ٹائم آئے گا سیکنڈ ٹائم آئے گا وہ اس کے بعد آپ کو ویڈیو پر اچھے نہیں آئے گا آپ کی پر اس کو view نہیں کرے گا ضروری ہے آپ کے لئے آپ نے ہر لیویلز کا کالیٹی کو مینٹین رکھنا ہے سب سے بڑھ کے بعد دیکھیں گا جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے یہ آپ کے لئے سب سے بڑا پاورفل ٹول ہے کہ جب آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے بعد آپ ریکارڈنگ دوبارہ سے کریں آپ ریٹیک لیں آپ ریٹیک لیں اگن این اگن بڑا جب ایڈنگ کی طرف چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو اتنا زبردست کر دیتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو بلکل تریگے سے یہ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہیں اپنے آئیڈیا سمجھ میں آگا اور نیکس ویڈیو ہم بلکل پریکٹیکلی طور پر دیکھیں گے کہ ہم بھی ویڈیو سو کسیل سے بنا سکتے ہیں اور ایک یوٹیو پر ایک سسنیفل جرنی کسیل سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ ارننگ بھی کر سکیں اور جس کے ساتھ آپ لرننگ بھی کر سکیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتا ہوں آپ کو کچھ سکیں